بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام سعاد عبداللہ مخدوم ہے اور یہ میرا چینل فزیکس لرننگ ہے ہم پیاس ایم ایس فیلوشپ کی پریبریشن کے لیے لیکچر سیریز بنا رہے ہیں اس میں ہم سروے کی بوک کے ڈیفرنٹ جو چپٹرز ہیں ڈیفرنٹ پورشنز ہیں ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو آج ہمارا سکیجول میں جو لیکچر بنتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں وہ ہمارے پاس سٹیٹسٹیکل فیزیکس ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ سٹیٹسٹیکل فیزیکس میں موسٹی چیزیں ہمیں ایم ایسی کی بوک سے دیکھنی پڑیں گی ایم ایسی کے کورسز سے دیکھنی پڑیں گی تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اس کو فیلال پوسپون کر دیتے ہیں کیونکہ جب ہم سروے کی بوک کے بعد ایم ایسی کے کورسز سٹارٹ کریں گے لائک کلاسیکل میکینکس اور الیکٹرو ڈائنیمکس بغیرہ اور اس طرح کی جو کورسز ہیں تھوڑے سے جو ہائر لیول کے ہیں ان میں سے جب کچھ ٹاپکس کریں گے تو ساتھ جو ہے وہ سٹیٹسٹیکل فیزیکس کو بھی ہم کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں میں اس لیکچر کو سکپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہم الیکٹرو سٹیٹس سے سٹارٹ کریں گے سروے کا یہ چپٹر نمبر ٹوئنٹی تھری بنتا ہے ٹھیک ہے یہ پورشن ہے سروے کا اور یہ آپ کے پاس چپٹر نمبر ٹوئنٹی تھری ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈسکشن میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتا چلوں کہ میرا یہ لیکچر سریز سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کروں ٹھیک ہے جو لوگ پریپریشن کر رہے ہیں ان کو اگر گائیڈنس کہیں سے نہیں مل رہی پراپر تو میں وہ پروائیڈ کروں ٹھیک ہے آپ کو آئیڈیا ہے کہ میں نے پورا بریک ڈاؤن دیا لیکچرز کا اور پھر میں نے ابھی اس لیکچر کے بعد سے ہم انشاءاللہ پاس پیپرز بھی ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے گروپس میں کافی لوگوں سے رائے وغیرہ لیا تو سٹارٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاس پیپرز بھی ساتھ کروائیں تو اس لیکچر کے بعد جو بھی لیکچر ہوگا اس میں ہم پاس پیپر بھی سالپ کریں گے پاس پیپر سے مراد کو ڈیٹیل میں سالو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس کنسٹ کے تحت اس کو سالو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اور پاسیبل جو ہیں وہ ڈائریکشن کیا ہو سکتی ہیں ایم سیگیوز کی ٹھیک ہے تو مجھے کافی کچھ دو تین ویڈیوز پہ جو ریسپونس ہے وہ مجھے کم جو ہے وہ فیل ہو رہا ٹھیک ہے اس کی ایک تو ریزن جی ہے کہ فیس بک میں میں جب اپلوڈ کرتا ہوں اپنی پوسٹ تو فیس بک میں پتہ نہیں لوگ اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں یا کیا ایشو ہے تو وہ مجھے فیس بک کا نوٹیفکیشن آتا ہے کہ آپ ایڈوٹائزمنٹ کر رہے ہیں اپنی تو یہ جو ہے وہ کمیونٹی جو گائیڈ لینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو فالو نہیں کر رہا تو ان شورٹ یہ ہے کہ میری فیس بک کے اوپر ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ میرا مقصد کسی بھی قسم کی ارننگ کسی بھی قسم کا ویو کاؤنٹ میرا نہیں ہے ٹھیک ہے میرا صرف یہ ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے اپنی ایکسپیرینس سے میں وہ لوگوں تک شیئر کروں تو پہلے فیس بک پہ لوگوں کو انفرمیشن مل جاتی تھی کافی جب میری نئے ویڈیو آتی تھی تو اب یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لازٹ کچھ ڈیڑھ سے ویڈیو کی ریچ میری آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرنے کمیٹمنٹ ہے کہ جو آپ یہ کریں کہ آپ میری ویڈیوز کو جو ہے جب آپ دیکھیں اس کو یوٹیوب پہ تو آپ اس کو شیئر کر دیں ٹھیک ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو بھی دیکھ لیں سبکرائب کرنا ہے تو آپ کر لیں میرا مقصد نہیں ہے کسی قسم کا بھی کہ میں اپنی سبکریپشن بڑھاؤں یا میں اپنا ویو کاؤنٹ تھوڑی بہت انکریجمنٹ ملتی ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کیونکہ فیس بک کے طرح میری جو ہے وہ فیس بک جو ہے وہ میری چیزوں کو جو ہے وہ اپرووڈ نہیں کر پا آپ پتہ نہیں اس میں کیا ایشو آ رہا ہے تو بہرحال جی ٹائمز آیا نہیں کرتے ہم باتوں میں اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہمارا لیکچر ہے الیکٹر فیلڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے الیکٹر فیلڈ کے بارے میں ٹھیک ہے اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی پروپرٹیز آف الیکٹر چارج سے ٹھیک ہے تو یہ چارجز کی پروپرٹیز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چارجز جو ہیں وہ ان کی دو نیچر ہوتی ہیں ٹھیک ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو ہیں ٹھیک ہے اور سیم سائن کے جو ریپل کرتے ہیں یہ بیسک سی چیز ہیں یہ آپ کو پتہ ہے جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹر چارج is always conserved in an isolated system ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم رب کرتے ہیں کنگی ہم کر رہے ہوتے ہیں باروں میں تو اس کے بعد ہم اس کو پیس آف پیپر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو اٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چارج پروڈیوس ہوا ہے بسکلی ایسے نہیں ہوتا ایک طرف اگر پوزیٹیو چارج پروڈیوس ہو رہا تھا تو اتنی اماؤٹ میں دوسری طرف جو وہ نیگٹیو ہو رہا تھا بسکلی چارج پروڈیوس نہیں ہوتا چارج ٹرانسفر ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہے الیکٹرکلی نیوٹرل ہے اس میں ایکل اماؤنٹ آف پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو جب آپ رب کرتے ہیں کسی چیز کو یا کہیں سے بھی چارج پروڈیوس ہوتا تھا وہ بسکلی ٹرانسفر ہو رہا تھا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آئین بنتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ایسے بیٹھے بیٹھائے اس کو پوزیٹیو چارج مل جاتا ہے بسکلی وہ اپنا ایک الیکٹرون جو ہے وہ لوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چارج ٹرانسفر کرتا ہے نیگٹیو چارج ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کے اوپر کونس آ جاتا ہے پوزیٹیو اس کے بعد جو آپ کے پاس الیکٹرکلی چارج ہے وہ بھی کونٹائزڈ ہے ٹھیک ہے تو کونٹائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک فکس ویلیو ہے جو اس کا پیکٹ ہے تو اتنا ہی اس کے یا اتنا ہوگا یا اس کے منٹی پلز میں چارج جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس چارجنگ اوبجیکٹس بائی انڈکشن ہے ٹھیک ہے اب یہ جو یہاں پہ دو تین چیزیں آئیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے کہ آپ ایک چارج بار کو کسی سفیر کے پاس لے کے آتے ہیں تو اس پہ کیا ہوگا ٹھیک ہے یا اگر وہ جو آپ کا سفیر ہے وہ اگر وہ گراؤنڈ ہے ارت کے ساتھ ہے کونیکٹڈ ہے تو اس سے کیا ہوگا تو یہ ڈیفرنٹ کیسیز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کنڈکٹر اور انسولیٹر میں کیا فرق ہے کنڈکٹر میں ہمارے پاس جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ٹھیک ہے وہ آپ جو ایٹمز کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہوتے انسولیٹرز میں جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ایٹمز کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں ایٹمز کے ساتھ اور فریلی جو ہے وہ موو نہیں کر سکتے اس کے بعد ہمارے پاس سیمی کنڈکٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دیسری کٹیگری ہے ٹھیک ہے ان کی پرابرٹیز انسولیٹر اور کنڈکٹر کے دمیان ہوتی ہے ٹھیک ہے الیکٹرکل پاپرٹیز آف سیمی کنڈکٹرز کین بی چینجڈ ٹھیک ہے بائی اڈیشن آف کنٹرولڈ اماؤنٹ آف سرٹن ایٹمز تو دا میٹیریل آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹائپ اور ان ٹائپ ہم بناتے ہیں اچھے یہاں پہ ہم نے انڈکشن کو سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں یہ فگر جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا بلکہ ہم اس کو تیوری میں سے پڑتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکل ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک سپیر ہے جو کہ کنڈکٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ہمیں ایک چارج یہ بار کو لے کے آتے ہیں جس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ نیگٹیو چارج ہے اس کے قریب قریب جو ہے وہ پوزٹیو چارج انڈیوز ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ رپل کرے گیا یہ الیکٹرونز کو تو الیکٹرونز دوسرے زیڈ پہ چلے جائیں گے اب جب ہم اس بار کو دور لے کے جائیں گے اس کی رینج سے یہ جو فورس ان کے درمین ایکٹ کرتی ہے اس کی رینج سے دور لے کے چلے جائیں گے تو یہ اگین اپنی اس جو ہے سیچوشن کو ریٹین کر لے گا ٹھیک ہے یہ چارج پھر جو ہے وہ یونی فارنی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور یہ الیکٹرکلی جو وہ نیوٹرل ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے اس کو گراؤنڈ کیا ایک ہم نے کنڈکٹنگ وائر لگائی ہوئی ہے تو کیا ہوگا جو الیکٹرونز یہاں سے رپل ہو رہے ہیں وہ کیا کریں گے اس وائر کے درو گراؤنڈ میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے پھر جب ہم اس بار کو واپس لے کے جائیں گے تو یہاں پہ نیٹ پوزیٹیو چارج رہے گا کیونکہ پہلے ایکل نمبر آف الیکٹرونز اور پوزیٹیو چارجز تھے ٹھیک ہے تو اب چونکہ کچھ الیکٹرونز جو ہیں وہ موو کر گئے ہیں تو اب یہاں پہ نیٹ پوزیٹیو چارج جو ہے وہ اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ کنڈکٹنگ وائر لگائیں گے تو اگر آپ ایک بار کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بار کے اپوزیٹ جو چارج ہوگا وہ اس کے اوپر انڈیوس ہو جائے گا اگر آپ بار کو پھر ریموو بھی کر دیں تو وہ چارج اس کے اوپر رہے گا یہ دیکھیں یہاں بھی اس نے لکھا وائے the conducting sphere contains an excess of induced positive charge because it has fever electrons than it needs to cancel out the positive charge of the protons ٹھیک ہے when the rubber rod is removed from the vicinity of sphere this induced positive charge remains on underground ungrounded sphere ٹھیک ہے تو induction میں آپ کے پاس contact physical ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ conduction میں ہوتا ہے اس میں physical contact ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ یہاں پہ ایک ہم دیکھیں گے کہ وہ charges جو ہے وہ جو goal leaf experiment ہوتا ہے اگر وہ اس کے اندر وہ discuss کرتا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے اگر نہیں کرتا تو ہم اس کو الگ سے دیکھیں گے کہ goal leaf experiment ہے ٹھیک ہے یہ بہت important ہے اکثر جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے پیپر میں کہ goal leaf experiment میں ہم جب کسی بھی positive charge کو لے کے آئیں گے تو وہ جو leaves ہوں گے وہ دور جائیں گے یا قریب آئیں گے تو یہ ہم اس کو discuss کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جی coulomb la ٹھیک ہے تو coulomb la آپ کو پتا ہے کیا چیز ہے force جو ہے وہ magnitude of the charges اور separation کے اوپر define کرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ vacuum کے علاوہ کوئی اور medium لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا یہاں پہ epsilon not کی جگہ پہ epsilon r جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گے ٹھیک ہے اس وقت کسی اور medium کا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس electric field ہے جی اس میں آپ آپ کو بتا ہے کہ electric field کیا ہوتی ہے کہ region around the charge ٹھیک ہے جہاں پہ کوئی دوسرا charge اس charge کی وجہ سے attractive یا repulsive force جو ہے اس کو feel کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو electric field کو ہم electric field intensity کو کس طرح سے define کرتے ہیں force per unit charge ٹھیک ہے charge ہم نے کون سا لینا net positive charge لینا sorry test positive charge ٹھیک ہے q not اور an electric field exists at a point if a test charge at that point experiences an electric force ٹھیک ہے تو اگر کسی بھی جگہ پہ اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ positive charge کیوں لی ہے کہ یہ positive charge ہے نا تو یہ force کی direction ہوگی وہ electric field کی ہوگی جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ positive charge ہے جو ہمارا source charge ہے اگر positive ہے تو یہ direction میں ہوگی force بھی direction میں ہوگی اگر یہ negative ہوا تو اس direction میں آئے گی تو ہمیں بتا ہے کہ negative charge کی وجہ towards the charge ہوتی ہے یعنی کہ وہ invert ہوتی ہے اور positive charge کی وجہ سے outward ہوتی ٹھیک ہے تو اس لئے یہاں پہ positive charge لیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس canteen charge distribution کے لیے تو آپ نے کیا کر رہے جس آپ نے dq لینا اور اس کو integrate کر دینا پوری distribution کے اوپر تو اگر آپ کے پاس volume کے اندر charge ہے تو volume charge density ہو جائے گی اگر آپ surface کے اوپر charge ہے تو surface ہو جائے گی اگر آپ کے پاس linear charge ہے تو یہ linear charge density ہو جائے گی اور اس طرح سے dq کس طرح سے نکالیں گے آپ کو پتا ہے dq چار density ہے آس sorry dq charge جائے تو جائے نکالیں گے چار density کو volume سے multiply کر دیں گے اس طرح یہاں پہ area اور length بھی ہے جو بہت important بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے different charge distribution کے لیے electric field کی values کو آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح آگے ہم electric potential پڑھیں گے اس میں بھی ہم نے یہ کرنا ہے پھر آگے capacitance ہوگی magnetic field ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد رکھنی ہیں کہ کس distribution میں کس طرح کی ہمارے پاس آتی تو یہ آپ کے پاس رنگ آف چار جائے تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ ایکویشن آتی ہے اس ساری ایکویشن آپ نے یاد رکھنی ہیں derive کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو remember کر لیں اس طرح یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یونی چار ڈسک ہے تو اس کے لئے ہمارے لکھ 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 لائن اس کے بعد ہمارے پاس elective field lines ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ بیسی کے لئے ہم elective field کو represent کرتے ہیں elective field lines سے ٹھیک ہے اور جہاں پہ یہ قریب قریب ہوتی ہیں lines وہاں نمبر of lines per unit area جو ہے وہ proportional ہوتا ہے magnitude کے یہاں پہ آپ دیکھیں اس area میں سے کتنی lines پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا magnitude ہے elective field کا جتنی زیادہ lines پاس کر رہی ہوں گی elective field رکھتے ہیں strong ہوگی اور یہ آپ کو پتا ہے positive charge سے lines یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو field lines ایک اس طرح آپ کے پاس یہ دیکھیں اگر دو charges پڑے ہوئے تو کس طرح سے lines ہوں گی اب یہ دیکھیں یہاں پہ cross کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم نے electric field کی direction نکال نہیں ہوتی line کے اوپر تینجنٹ لیتے تو اگر وہ cross کرتے ہیں ایک point کے اوپر تو اس point پہ tangent جو ہوں گے دو direction میں آئیں گے تو ہم ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ electric field کی دو directions ہوں ایک ہی direction ہوتی ہے تو اس لیے ہمارے پاس field lines جائیں وہ district کو cross نہیں کرتی اس کے بعد موشن ہے جی چارج particle کی uniform field میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارمولاز ہیں ڈیفرنٹ using newton second law یہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں جی اس کے بعد یہاں پہ سمری ہے چپٹر کی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں اس نے وہی یہاں پہ ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں جی اب ہمارا نیکس چپٹر ہے گاؤز اللہ ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے یہ الیکٹری سٹی کے اندر ٹھیک ہے تو گاؤز اللہ کو سمجھنے سے پہلے ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے الیکٹری لائنز پاس کر رہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ الیکٹری فیلڈ اور ایڈیا کا دور پرڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فلکس جو ہے تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے دونوں کے درمیان اب ہمارے پاس آتا ہے گاؤز اللہ گاؤز اللہ کیا کہتے اس کی دیفنیشن دیکھتے کہ الیکٹری فلکس جو ہے وہ ایک جو ہے پرپورشنل کس چیز کی ہوگا کوئی بھی آپ کے پاس سرفیس ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو فلکس پاس کر رہا ہے وہ کس چیز کے پرپورشنل ہوگا جی وہ جتنا ٹوٹل چارج اس کے اندر انگلوز ہے اس کے پرپورشنل ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں پرفیکٹی سفیریکل اس کے اراؤنڈ سرفیس ہے اس میں سے بھی اتنا فلکس پاس کرے گا یہ اس میں سے بھی کرے گا اور اس تھی میں سے بھی کرے گا ٹھیک ہے تو اب ایک اور بات دیکھیں یہ سرفیس ہے ٹھیک ہے الیکٹری فیلڈ لائنز تو یہاں سے بھی پاس کر رہی ہیں لیکن آپ کے پاس کیا ہے جی کہ چار جو ہے وہ انسائیڈ سرفیس نہیں ہے ٹھیک ہے جب چارج انسائیڈ سرفیس نہیں ہوگا تو پھر اس میں سے ہم کہیں کہ فلکس نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے کیوں فلکس نہیں ہے کیونکہ فلکس ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ٹوٹل جو نیٹ نمبر جو یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں اس نے سمجھانے کے لئے چار یہاں پہ بنائی ٹھیک ہے اب اس میں سے فلکس جو پاس کرے گا وہ صرف کیونکہ کی وجہ سے ہوگا ٹھیک ہے اس کا فلکس ہوگا اس ڈبل پرائم میں کوئی فلکس نہیں ہے اس پرائم میں ان دونوں کی وجہ سے ہوگا کیونکہ اور کیونکہ تری کی وجہ سے اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا جی ہمارے پاس جو دسٹیبوشن ہیں ان کے اوپر ہم نے جو ہے وہ گوزز لا اپلائی کرنا ہے سپیرکل اسمیٹرک چار دسٹیبوشن ہے تو اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیو اور اپسیل نوڈ آتا ہے اور یہاں سے آپ الیکٹری فیلٹ بھی نکال سکتے ہیں بیسیکلی گوزز لا یوز ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دسٹیبوشن کے لئے الیکٹری فیلٹ نکالتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ الیکٹری فیلٹ جو وہ کیو اور اپسیل آٹ سوری کیو کیو آٹ سکیر ہے ٹھیک ہے فار آر گریٹر دن اے یہ آپ کے پاس اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اور آر لیس دن اے کے لئے آپ کے پاس یہ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کیو گرافیکل ریپیزنٹیشن ہے یہ بہت دفعہ پوچھی بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے انگریز کر لیا آر کے ساتھ لینئر ہے اور پھر سپیریکل چار ڈسٹیبیوشن ہے ٹھیک ہے اب ایسے ہی ایک کوئیسن آتا ہے جی کہ ایک ہمارے پاس ہالو سفیر ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے پوزیٹیوشن ہم نے اس کے اوپر سپری کیا ہو ہے اس کی سرفیس کی اوپر ہے تو اس کے سنٹر پہ الیکٹری فیلڈ کیا ہوگی کیونکہ وہاں پہ چار جی نہیں ٹھیک ہے یہ آگے ڈسکیشن آئے گی اس طرح یہاں پہ دیکھ لیں سلنڈر سمیٹری ہے اس کے لئے اس نے یہاں پہ نکالی ہے اور پلین آف چارج اس کے لئے اس نے نکالی ہے یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے یہ جو ایکس پریشن ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اب ہمارے پاس آتا ہے جی الیکٹر سٹرٹک اکیلیبریم ٹھیک ہے دی ہمیشہ الیکٹری فیلڈ کیا ہوگی زیرو ہوگی یہ جو دو تین پوائنٹ ہیں بلکہ چار پوائنٹ ہیں یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں کوئیسٹن ٹھیک ہے دی الیکٹری فیلڈ جس آوٹ سید چار کنڈکٹر کنڈکٹر اور اگر آپ کے پاس ایرگلری شیپ کنڈکٹر ہیں تو سرفیس چار ڈینسٹی جو گریٹیسٹ ہوگی ان لوکیشن پہ جہاں پہ ریڈی آف کرویچر جو وہ سمال ایسٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں اس کے اندر یہ پیراغر ہے اس کے اندر انہی باتوں کی ایکسپلینیشن چارج ہمیشہ سرفیس پہ رہے گا چارج اب یہ دیکھیں ہمارے پاس سفیریکل شیل ہے اس کے اندر ایک سپیر پڑا ہو ہے بہت اچھے سی چیزیں ایکسپلین کی ہوئی تو اس نے ریجنز بنائے ہوئے ہیں اور اس میں وہ بتاتا ہے کس طرح سے تو یہاں پہ دیکھیں جی دی چارج آن دا کنڈکٹن شیل جیٹ زیرو الیکٹر فیل اندر ریجن آر لیس دن بی ٹھیک ہے آر لیس دن بی میں آپ کے پاس جو ہے وہ زیرو الیکٹر فیل ٹھیک ہے تو یہ اس نے یہاں پہ بتایا ہو ہے الیکٹر فیل ریجن آر گریٹر دن ای اور لیس دن بی میں آپ کے پاس کیا ہوگی دیکھیں اندر یہاں پہ کہ اگر آر جو ہے وہ ای سے گریٹر ہے اور بی سے کم ہے تو اس کے اندر ٹوٹل چارج کتنا موجود ہے کیوں ہے تو اس کی وجہ سے الیکٹری فیل ہوگی آر گریٹر دن ای میں سوری آر لیس دن سی میں کیا ہوگا یہ دیکھیں سی 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 بڑا ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو ہے وہ چونکہ نیگٹیو چارج ہے یہاں پہ مائنس ٹو کیوں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ لیں اور آر گریٹر دن بی اور لیس دن سی میں آپ کے پاس جو ہے وہ چارج جو ہیں وہ اس کے اندر زیرو ہو جاتے ٹھیک ہے نیٹ چارج زیرو ہو جاتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے یہاں پہ بھی یہ چیز ایکسپرین کی ہوئی ہے کہ ریجن تری میں جو سفیریکل شیل ہے وہ ایکلوبی میں میں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ چار ایکسپریشن ہیں ان کو آپ سمجھ رہے ہیں بہت اچھ چیز ہے اور ان کو آپ نے یاد بھی رکھ رہے ہیں یہ پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ چپٹر انڈ ہو جاتا ہے یہ آپ سمریز کی دیکھ سکتے ہم اپنا لیکچر یہاں پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے فورا بعد ہی ہم پاس پیپر میں کچھ ایم سی کیوز جو ہے ان کو ڈیٹیل میں سال کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہ سال ہو رہا ہے اور اس کا کوئی اور میتھڈ ہو ہے سال کس طرح پیس